اسلام علیکم ناظرین فروری 2023 فیلنٹائنز کی وجہ سے ہے بہت ہی زیادہ خاص ہم اس ماہ کے پر آپ کو فروری کے رومانٹک سیریلز کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفکیشنز بروقت ملتی رہیں دراما سیریل یوں ہی مایہ علیہ بلالہ شرف کے دراما سیریل یوں ہی کا ٹیزر جاری ہو چکا ہے جسے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے دراما دو فروری کو انٹرٹین کیا جائے گا مایہ علیہ بلالہ شرف پہلی بار ایک ساتھ کسی پروجیکٹ میں نظر آ رہی ہیں درامے کو احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس درامے کو فلم کے کیمرے پر شوٹ کیا گیا ہے یہ کہانی ہم ٹی وی پر نشر کی جائے گی درامے کا ٹیزر معروف کلکارا شائی گل نے گایا ہے جن کی آواز میں آپ گانا پسوڑی بھی سن چکے ہیں اس درامے کی کہانی داؤد اور کنیز فاطمہ کے کردار کے گرد گھونگی ہے مایہ علیہ اور بلالہ شرف کے ٹیزر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے شائی گل نے سٹیوری کو دیکھنے کے لیے بہت ہی ساتھ ایکسائٹڈ ہیں احتشام الدین جب بھی کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ روٹین سے ہٹ کر ہی ہوتا ہے امید کی جا رہی ہے کہ یوں ہی ڈراما باقی ڈراما ٹرن سے ہٹ کر ہوگا اس ڈراما سیل کے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس میں دیپک پروانی بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور وہ مایہ علی کے والد کا کیریکٹر کریں گے دیپک اپنے کیریکٹر کو لے کر کافی برجوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے ایسا کیریکٹر نہیں کیا تھا ڈراما سیریل سنگے رہا سنگے رہا ڈراما دو ہزار ای آر وائی ڈیجیٹل پر نیا آنے والا پاکستانی سیریل ہے اس ڈراما سیریل میں سبا کمر منی بٹ حریم فاروق سنیتہ مارشل سبور علی فضیلہ قاضی اور دیگر مرکزی کردار شامل ہیں یہ ڈراما سیریل فرسٹ فیبری 2023 کو ہفتے کو نشر کیا جائے گا ڈراما کی سٹوری میں کافی زیادہ فکشن ہے اس کے ساتھ آپ کو بہت سے رومانٹک سینز بھی نظر آئیں گے ڈراما سیریل جنت سے آگے جنت سے آگے جیو ٹی وی پر آنے والا ایک نیا پاکستانی ڈراما ہے کبرہ خان رمشہ خان گوہر رشید اور تلہہ چہور کی کاسٹ میں جنت سے آگے ایک پاکستانی رومانٹک سیریل ہے جس کی ہدایت کاری حسیب حسن نے کی ہے اسے امیرہ احمد نے لکھا ہے کہانی جیو انٹرٹینمنٹ پر ساتھ فروری کو نشر کی جائے گی اس سیریل میں کبرہ خان گوہر رشید تلہہ چہور اور رمشہ خان نظر آئیں گے گوہر رشید نے اس ڈراما سیریل میں بہت ہی زیادہ سپیچیلٹی گین کرنے پر بھی زور دیا ہے کہا ہے کہ انہوں نے رومانٹس کا ترکہ بھی اس ڈرامے میں دیکھا ہے پر ڈراما بہت ہی زیادہ سپیچیل ہوگا ڈراما سیریل محبت کی آخری کہانی محبت کی آخری کہانی ایکس پرس انٹرٹینمنٹ پر ایک پاکستانی ڈراما سیریل ہے اسے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اس ڈراما سیریل میں علیز شاہ شیری شہزاد اور سمی خان شامل ہیں اس سیریل کے رائٹر بہت ہی زیادہ سینئر ہیں اور آپ ان کا نام پہلے بھی جانتے ہوں گے اس کے علاوہ ڈراما سیریل میں محسن علی نے ہدایات دی ہیں پروڈکشن کی تفصیلات جلد ہی سامنے لائی جائیں گی اس سیریل کو پہاڑوں اور کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے آپ ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں کہ علیز شاہ اور شہزاد شیہ کے گلے لگنے کے بعد گولیوں کی دہشت کے ساتھ خلل پڑتا ہے سمی خان بندوق پکڑے ان کے پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں یہ ڈراما بہت ہی زیادہ زبردست ہے اور ڈرامے کی سینز اتنا ڈرامیٹک اور ٹھرل سے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ اسے دیکھے بنا رہ نہیں پاؤ گے ڈراما سیریل رسمی دل رسمی دل ایروائی ڈیجیٹل پر آنے والا نیا پاکستانی سیریل ہے اس ڈراما سیریل کو ریحان شیخ نے لکھا ہے ڈرامے میں آپ کو اپنی فیورٹ ایکٹریس ہانیہ آمیر وہاں جلی اور زاویار نومان نظر آئیں گے تینوں اپنی شاندار ادھکاری کے ساتھ آپ کو کر دیں گے حیران آپ ایکشن بھی دیکھیں گے اور رومانس بھی ڈراما سیریل منت مراد منت مراد جیو ٹی وی پر آنے والا نیا پاکستانی سیریل ہے اکرہ عزیز فرحان سید اور تلہہ چہور کی کاسٹ میں اس ڈراما سیریل کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈرامے کی ہدایتکاری سید وجاہت حسین کریں گے ڈراما نادیہ اختر نے لکھا ڈرامے میں مرکزی قیدار فرحان سید کریں گے اکرہ عزیز ڈراما سیریل منت مراد میں فرحان سید کے ساتھ نظر آئیں گی اکرہ عزیز شادی کے بعد بہت کم سیریلز میں نظر آئی ہیں پر یہ ان میں سے ایک ڈراما ہے اس سے پہلے ادھکارہ اکرہ عزیز نے ڈراما سیریل خدا اور محبت کیا ہے جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اگر آپ بھی خدا اور محبت کی ہیروئنگ کے ہندیوانے تو آپ کو یہ ڈراما سیریل ضرور دیکھنا چاہیے ویسے اکرہ عزیز اس وقت اپنے ہسپن یاسر حسین کی ہدایت کاری میں بننے والے پہلے ڈرامے ایک تھی لیلا کی شیوٹنگ میں مصروف ہیں ڈراما سیریل اب نہیں ملیں گے ہم اب نہیں ملیں گے ہم ایئر وائی ڈیجیٹل پر نیا آنے والا پاکستانی ڈراما سیریل ہے اس ڈراما سیریل میں سنم جنگ کومل میر آغالی شگفتہ جاز اور جعوید شیخ مرکسی کے دار ادا کر رہے ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ پاکستانی ڈراما سیریل ہے جسے آئی ٹرم انٹرٹینمنٹ پروڈیوس کر رہا ہے ڈرامے کی کہانی 23 مارچ کو آئے گی اس ڈراما سیریل کی کہانی دو خاندانوں دو کزنز اور رائٹر کے بارے میں ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی ایئر وائی ڈیجیٹل کی پوری ٹیم نے مل کر تیار کی ہے آپ نے اس سے پہلے بھی کزنز پر ریلیٹڈ بہت ساری ڈراما دیکھیں ہوں گے پر یہ ڈراما دیکھ کر آپ کا آئیڈیا مکمل طور پر بدل جائے گا کیونکہ ڈراما ہے ہی بہت زبردست ڈراما سیریل مجھے قبول نہیں مجھے قبول نہیں جیو ٹی وی پر آنے والا پاکستانی ڈراما سیریل ہے اس ڈرامے کی کاسٹ میں مدیہ امام احسن خان سمی خان صدرہ نیازی اور سبا فیصل مرکسی رول کر رہے ہیں مجھے قبول نہیں احسن خان اور سمی کے کردار کی شادی مدیہ امام اور صدرہ نیازی سے ہوئی ہے ڈرامے میں آپ کو دو قبل کی سٹوریز دیکھنے کو ملیں گی ان کے درمیان کون سے کانفلکس ہیں کیسے یہ ایک دوسرے سے محبت اور نفرت کرتے ہیں اور ان کی زندگیاں ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں یہ سبھی کچھ آپ کو اس ڈراما میں دیکھنے کو ملے گا اور بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں ملے گا ڈراما سیریل محبت ایک سزا محبت ایک سزا فروری 2022 کو شروع ہونے والا ہے یہ ڈراما سنہ جاوید زاہد احمد کو مرکزی کے داروں اور بہت سارے سپورٹنگ رولز کے ساتھ بنایا گیا ہے اس ڈراما سیریل کو ہم ٹی وی پر نشہ کیا جائے گا یہ ڈراما بہت ہی زبردست ہے دیکھ کر آپ سنہ جاوید کی خوبصورتی کے خائل ہو جائیں گے اس سے پہلے بھی ڈراما خانی میں سنہ جاوید کو بہت زیادہ خوبصورت رول کرتے دیکھا جا سکتا ہے ڈراما خانی میں بھی سنہ جاوید خوبصورت لگ رہی تھی پر اب تو ان کی ایکٹنگ اور بھی زیادہ ریفائن ہو گئی ہے اس ڈراما سیریل میں آپ ان کو زاہد احمد کے ساتھ دیکھیں گے زاہد احمد کے ساتھ آپ انہیں ایک اور ڈراما سیریل میں بھی دیکھ چکے ہیں جہاں پر سنہ جاوید نے مہنور کا رول کیا تھا ڈراما سیریل تمہارے حسن کے نام تمہارے حسن کے نام 2023 کا پاکستانی ڈراما سیریل ہے اس ڈراما سیریل میں آپ کو آپ کی فیورٹ ایکٹرس سبا کمر، سلمہ عمران، اسد صدیقی، آتف اور سلمان شاہد مرکسی کیریکٹرز میں ملیں گے سبا کمر کو آپ کافی عرصے سے ان کی یوٹیوب ویلوگز پر دیکھ رہے ہوں گے پھر ڈراما میں ایک بار پھر ان کو دیکھ کر آپ کو ایک فریش پرسپیکٹب ملے گا اس ڈراما سیریل کو ساکیب خان نے ڈائریکٹ ہیا ہے سارا قیوم نے لکھا ہے ڈرامی کی کہانی بہت زیادہ یونیک کانسپٹ پر بنائی گئی ہے سبا کمر اور عمران عباس پہلی بار آپ کو ایک سیریل میں ایک ساتھ نظر آئیں گے ان کے فانس انہیں ٹی وی پر ویسے بھی ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے لیکن اب یہ ایک سبنا پورا ہونے جا رہا ہے سبا کمر بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں اس ڈراما سیریل کے لیے انسٹرگرام پر بھی انہوں نے اس ڈراما کے حوالے سے کافی زیادہ پوسٹنگ کی ہے سبا کا شمار پاکستان کی ایک کلاس ایکٹریسز میں ہوتا ہے وہ جس ڈرامے میں بھی کام کرتی ہیں اس میں اپنی ادھکاری سے چارچان لگا دیتی ہیں اپنے پروجیکس کے انتخاب میں مہتات رہنے والی سبا کمر نے بلاخر اپنا ڈراما چن لیا ہے اب وہ ٹی وی سکرینز پر جلد ہی رکھائی دیں گی سبا کمر کو دیکھ کر آپ کو یقین ہوگا کہ وہ اس ایج میں بھی کتنی خوبصورت نظر آتی ہیں آپ کے لیے فی الحال اتنا ہی ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ